اسلام علیکم ناظرین انگلستان نیز دیکھ رہے ہیں آپ دن کے ڈائے بڑھ چکے ہیں اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخور اللہ علیہ ناظرین خبرنامے میں آج متعدد خبریں آیا چاہتی ہے بات سیاست کے ہوگی کیونکہ اب سب کی نظرے پچیس مئی پر ہے جس دن ارتناگ اور راجوری پارلیمانی حلقے میں ووٹنگ ہوگی اور آج کا دن آخری دن ہے کیونکہ آج سام شام سے اقتطابی انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہوگی اقتطاب ہوگی اس حوالی سے ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ ارتناک راجوری میں کس امیدوار کا پلٹہ باری رہے گا اس پر بات کریں گے اور بات سیاحتی مقام دودھ پتری کی بھی ہوگی جہاں پہ انتظام یعنی سخت کاروائی کرتے ہوئے جنہوں نے گیر کانونی قبضہ کیا ہے ان کو دس دن کی محلت دی گئی ہے کہ دس دن کے اندر اندر وہ اپنی جگہ جو ہے وہ خالی کرے اس حوالی سے بھی ہم بات کریں گے بات بارتیا جنتہ پارٹی کی صدر رویندر رینہ کی بھی ہوگی کیون اس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے اس حوالی سے بھی ہم بات کریں گے اور بات موسم کے بھی ہوگی کیونکہ لگاتار جو تاپمان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جمعہ سے لے کر سری نگر تک گرمی کا زور جو ہے وہ زور اوپر ہے اس حوالی سے ہم بات کریں گے لیکن بلٹن کی شروعات بڑی اور اہم خبر کے ساتھ اور بڑی خبر شمالی کشمیر سو پور سے جہاں پہ پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین منشات فروشت کی خلاف ڈی پی ایس ایک کے تحت درج کیا ہے وہیں ایک بالائی ورکر کے خلاف بھی پی اس اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور فیلال ان سب کو سنٹرل جیل کوت بلوال جمعہ منتقل کر دیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا رہا ہے سو پور سے جہاں پہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے جہاں تین منشات فروشت کی خلاف ڈی پی ایس ایکڈ کے تحت درج کیا ہے وہیں ایک بالائی ورکر کے خلاف پی ایس اے کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے شمال کشمیر کے سوپور قصبے میں پولیس نے مجاز ایتھارٹی سے بازابتہ حکم حاصل کرنے کے بعد تین بدنام زمانہ منشاعت سمگل روپر انڈی پی ایس ایکٹو اور ایک کا بالائی ورکر کے خلاب پی ایس ایک اتحاد مقدمہ درج کیا ہے ملیٹنٹ معاوین کی شناخت احسان الحق کے طور پر کی گئی ہے جبکہ منشاعت فروشو کی شناخت برکت آمدار ساکن شیر کالی سوپور عمر بشیر زرگر ساکن بحرامپور رفی آباد اور مسیب بشیر ساکن وادورا پائن سوپور کے بطور پر ان کی شناخت ہوئی ہے وہیں انہیں حراست میں لے کر سنٹر جیل کورٹ بلوال جمعہ منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق ان منشاعت سمگلہ روک کے خلاب کئی مقدمہ درج ہے اور وہ سوپور اور زرگر بارہ ملک کے دیگر علاقوں کے مقامی نوجوانوں کو منشاعت سپلائی کرنے کے کاروبار میں ملوث دی وہیں سوپور کے عام لوگوں نے منشاعت کے سمگلہ روک کے خلاب کاروائی میں سوپور پولیس کے کردار کی سرحانہ بھی کی آگے بڑھ دیں آپ کو بتا دیں کہ انتناک راجعوری انتناک سیڑ پر جہاں آج تشریری مہم کا آخری دن ہے وہیں بارتیا جندہ پارٹی جمعہ کشمیر کے صدر رویندر رہنہ کی طرف سے آج پونچ کے سرن کوٹ میں روڈ شو کیا گیا جس میں بی جی پی کارکنوں کے خاص تیدار نے شرکت کی رویندر رہنہ نے اپنے پارٹی کے لوگ سبا امیدوار زفر ماناس کے طرف اشارہ کرتی ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پروسی امیدوار کے حق میں ووٹ دے جو پوچھ کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کرسکے اس موقع پر شہناز گھنائی سوئل ملک سمیت دیگر لیڈر بھی ان کے ساتھ موجود تھے پر شہناز گھنائی سوئل ملک سمیت دیگر لیڈر بھی ان کے ساتھ موجود تھوڑی کریشن ملک سمیت دیگر لیڈر بھی ان کے ساتھ موجود تھے یں اے گھنچ دیگر لیڈر بھی ان کے ساتھ موجودے ان کے ساتھ موجود تھے گھنچ دیگر�ی کرسکے ڈےگر لائے لائے سو کمیاں پیشیوں ہیں اللہ ایک منٹ لے سن سنے فقیر زیادہ جانو بگن پیوی مریدی خادم سی رہا اسی آنکھ لگا اے جڑی ایک بڑی ایسی دے اے آمدہ اے بچے گرونڈیچ کھینے انہاں کی آگ کے جڑا سب سونا بچایا اسی چاہی کے دے اے جڑی مچاری لیڈی سی ماں اے گئی اس میں دیکھیا ایک کونے چلے آگے بڑھتے ہیں بات انتاق راجوری لوگ سبا نشست کی حوالی سے کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے آج شام انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہوگی اقترام پذیر ہوگی اور اس اہم نشست پر 25 مئی کو ووٹنگ ہوگی اور اس والے سے مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورس کو تائنات کیا گیا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظام کیا گیا ہے اور آج شام انتخابی مہم ختم ہونے والی ہے جبکہ انتخابات کی پیش نظر کئی مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظام آگ کیا گئے ہیں پونچ مینڈر سمیت کئی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جبکہ سرد علاقوں کی طرف کوئی جانے والی راستوں پر بھی بی ایس ایف جمع کشمیر پولیس اور سیار پی ایف کو بھی تائنات کیا گیا ہے جمع کشمیر کی پانچ میں سے چار فالیمان نشستوں پر پولنگ پورا من طریقے سے اکتام پذیر ہونے کے بعد اب توجہ آنتناک راجوری حلقی کی طرف مفضول ہو گئی ہے اس حلقے میں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے جن میں آٹھ لاکھ کے قریب خواتین ہیں جبکہ اکاسی ہزار سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان ہیں جو اس بار پہلی بار اپنا ووٹ دیں گے جبکہ بیس امیدوار میدان میں ہیں اور بیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ پچیس مئی کو ہوگا جن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محوا مفتی نیشنل کانفرنس کے باسر گجر لیڈر میال تاپ اور اپنی پارٹی کے زفر اقبال منحاس وہیں ڈیموکریٹک پروگریس و آزاد پارٹی کے محمد سلیم پرے اور دس آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں بل ترتیب تیرہ اور بیس مئی کو سری نگر اور بارہ ملہ لوگ سبا سی ٹو پا ریکارڈ توڑ ٹرن آؤٹ دیکھنے کے بعد اب انتخابی مہم میں تیزے آئی ہے اور اٹھارہ اسمبلی حلقوں میں فیلی ہوئے زلانت ناغ میں سات راجوری میں چار کلگام اور پوش میں تین تین شپیہ میں ایک حلقہ شامل ہے اور حلقے میں کل دو ہزار تین سو ارتیس پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں اکی سو تیرہ دہی اور دو سو پچیس شہری علاقوں میں ہیں پولنگ والے عزلہ میں کشمیر سطح حفاظت انتظامات کیا گئے ہیں اور نئی فوجی دستو اور جمع کشمیر آرور پولیس کی تقریباً دو سو اضافی کمپنیاں پچیس مئی کو چھٹے مرحلی کی پولنگ میں جنبی کشمیر اور پونچ راجوری کے ساتھ ساتھ انتخابات میں تائینات رہیں گی وہی راجوری اور پونچ عزلہ میں آٹھ اسمبلی حلقے ہیں اور ایک حلقہ سندر بنی کالا کورپ جمعہ لوگ سبا سیٹ کا حصہ ہے دونوں عزلہ کے باقی ساتھ اسمبلی سیٹیں انتناک کونچ راجوری پولیمنی حلقے میں آتی ہیں اور بتا دے کہ پیر پنچال کے دونوں طرف فیل ہوئی اس حلقے میں اصل میں سات مئی کو انتخابات ہونے والے تھے لیکن وہ سن کے خراب سورتال کے وجہ سے اسے پچیس مئی تک وخر کر دیا گیا اور اب سب کی نظرے اس اہم پولیمنی نشست پر ہے آج شام انتخابی وہیم جو ہے وہ ختم ہوگی اور پچیس مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے سیدھا اپنی نمائندے فیدہ کے پاس چلیں گے فیدہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا آج شام انتخابی مہم جو ہے وہ اختصار پذیر ہونے والی ہیں کس طرح کے انتظامات ہیں کیونکہ پچیس مئی کو اس اہم سیگمنٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور سچویشن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور ووٹ رومے کس طرح کا جوش خروش ہے سب سے پہلے ظہر میں بتا دوں آپ کو کہ ووٹر رومے اگر جوش کی بات کرے گے تو جوش کافی زیادہ ہائی ہے اور ہائی وولٹیج جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کس بار پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے لوگ سبائے سکھا بات میں جو ہر جگہ پہ ہے ہر نکٹ پہ جن سبائے ہوئی ہیں یعنی کہ جلسے نکالے گئے ہیں رور جوز نکالے گئے ہیں اور کئی ساری پاسی کے جو بڑے لیزان ہیں انہوں نے انتراغ راجوری پانیمانی سکتے سپر ووٹر روح و دبانی کی پرپور کوشش کہ آج آخری جسد ہے اور آخری جسد جہاں پر سعید علصہ مخاری اپنی بارٹی جو صدر ہے انہوں نے آج نوٹ تو کیا اور بعد میں انہوں نے خطاب کیا اور وہی جموکریٹک پروگرسیم آزاد بارٹی کے سربرا خلام نبی آزاد نے بھی آج اپنی امید بار محمد سلیم پارے کے لیے ایک عوامی جلسہ منقض ہوا وہاں پر ووٹ مانگے گئے عمر عبداللہ دیج پورا میں ہے جہاں پر انہوں نے ایک باری عوامی خطاب سے دو رات اپنی اپنے امیدوار کے لیے ووٹ مانگے وہی کانگریس کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کلاف احمد میر نے بھی آج دورو میں جو انڈیا بلوک کا امیدوار ہے اس کے لیے ووٹ مانگے گئے وہی جکے اینٹی اپنے مزفر نے بھی آج نئی ساری عوامی ریڈنگ ہے کی اور اپنے لیے ووٹ مانگے اس طرح سے کہیں نہ کہیں پہ سب سے نظریں اس ہوت ٹیٹ پر ہے اور اس ہوت ٹیٹ پر سکی ہوئے کیونکہ پہلے یہاں پہ ساتھ آہی کو ووٹنگ اہم نشست پر بڑے چہرے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر مہبا مفتی جو خود اس نشست سے میدان میں اتری ہے وہی اپنی پارٹی کے اور ساتھی ساتھ میاں الطاف صاحب ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا اثر و سوک اور اقیدت ہے لوگوں کے ساتھ تو کل ملا کر تکونی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے تو آپ اس مقابلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس کو آپ پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھیں گے پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر کون ہوگا یہ تو آپ موڈر کو فیصلہ لینا ہے جب وہ پر دو جن پہلے یعنی کہ برسو جب وہ اپنے گھروں سے نکلے گے اور کس کے حق میں وہ اپنا ووڈ دیتے ہیں وہ ایک اہم بات دے لے جی جہاں پر جہاں بھی بلکی پارٹی کی صدر جو کہ خود صاحبیق وزیرہ اللہ بھی رہی ہے اور اس بار خود آمدان میں ہے جب جو ان کے روڑ سو ان کی میٹے کے بھی کھوڑی نیر بعد کچھ گھنٹے اور کچھ گھنٹوں کے بعد جو یہ رفتار ہے کہ اب اس پر بریک لگے گی اور دیکھا جائے تو اب اس میں کونسی پارٹی آ کے نکل سکتے ہیں وہ تو چار تاری کو پتہ چلے گا لیکن سبھی پارٹی کی رہی ہے کہ جو آپ ووٹرز ہیں ان کو کہی نہ کہی پہ اپنی اور راجع کرنے کی وہ ووٹرز کریں کیا وہ کسی ہاتھ تک کامیاب ہوئے کیونکہ فیصلہ آمد لوگوں کو کرنا ہے ووٹرز آمد لوگ ہیں اور ووٹر جب نکلیں گے اور اپنی رکی جاری ہے یہ بارہ مولا سے زیادہ یہاں پر ووٹنگ ہونے کی امید لگائی جا رہی ہے امید جاری ہے کیسے صرف آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت یہاں پر میٹنگیں روڈ چوز جو بڑے بڑے نیڈران ہیں ان کا آنا اور کہیں نہ صحیح پہ وہ اس بار کیونکہ رہتا ہے کہ لوگ اس بار جو ہے اپنے امیدوار اپنے پسند جیدہ امیدوار سے اخت نئی ووٹرز کے سہور چلے فیدہ بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے آپ نظر بنائی رکھئے گا فیدہ حسین تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ فیلال لگاتار جو ہے جو تشیری مہیم ہے وہ ضرور پر ہے لیکن آج شام یہ انتخابی مہیم اقتدام پذیر ہوگی اور پھر سب کے نظرے 25 مہی پر مرکوز ہوگی کیونکہ اہم نشست پر اس دن پولنگ ہوگی کل ملا کر 20 امیدوار میدان میں ہے اور تکونی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی اور پیپلز جموکریٹک پارٹی کی پکڑ اس نشست پر دینوں پارٹیوں کی پکڑ ہے اور تکونی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے فیلال سب کی نظرے پچیس جب اس اہم نشست پر ووٹ ڈالے جائیں گے بڑھتے آگے بات موسم کے حوالے سے کہتے ہیں اور آپ کو بتا دیکھیں لگتار جو ہے تاپمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے گرمی زور پکڑتی جا رہی ہے اور ہر گزت دن جو درجہ رارت ہے وہ قریباً چالیس تک کا پہنچ گیا ہے اور ملک میں گرمی کی شدد بڑھنے کے ساتھ ہی وادی کشمیر کے سیاتی مقامات پر لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے جبکہ مقامی سیلانیوں کے ساتھ ساتھ ملک کی سیابی کافی تعداد میں گلمرگ سنمرگ پہلگام ملک بر میں گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی بیروں ریاستوں سے لوگوں کا کشمیر آنا کافی بڑھ گیا ہے اور لوگ سیہاتی مقامات کا رکھ کر رہے ہیں اور تمام سیہاتی مقامات پر لوگوں کا باری رش ان دنوں نے دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر ڈلجیل ہو پہلگام گلمرگ سنمرگ دودھ پتری اور دیگر جگہ اوپر لوگ بڑی تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں اور وادی کشمیر سے لے کر جمہوں میں بھی تاپمان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جو درجہ رارت ہے وہ لگاتار چالیس کو چھو رہا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیدھا سرینگر چلیں گے گلستانیوز نمائندہ حکیم فرشتہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ شہر سرینگر میں کس طرح کا موسم ہے اور تاپمان کس حد تک بڑھ گیا ہے جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی جو تپتی لہر ہے اس وقت پورے ہندوستان میں قائم ہیں اور ہندوستان کے کئی جگہوں پر چیالیس کے اوپر درجہ رارت کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے چیالیس کے اوپر درجہ رارت چلا گیا ہے اور اگر ہم اب وادی کشمیر کی بات کریں تو جو سیہ ہے وہ اپنا یہاں پر ٹورسٹ اٹریکشن سپورٹ مانا جاتا ہے اور جو سیہ ہے وہ وادی کشمیر کا گرمی میں رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کافی سیہ یہاں پر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہوتلز میں جو ہے وہ بوکنگ پوری ہو چکی ہے اوگست تک بوکنگ جو ہے تمام ہوتلز میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جو ہے محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو موسم کے حوالے سے انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ اٹھائیس سے اکتیس میں تک جو ایسا موسم ہے وہ بنا رہ سکتا ہے گرمی میں مزید اصافہ کو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور محکمہ موسمیات کے حوالے سے لوگوں کو ہیٹ ایکسپوڈر کو اووائیڈ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ بزرگوں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماریوں سے بچ سکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دریا جہلم کے کنارے موجود ہے جہاں پر اگر ہم ایک مہینے پہلے کی بات کرتے تو یہاں پر جو ووٹر لیول ہے جو پانی کی ستا تھی وہ پانی کی ستا جو تھی وہ کافی اوپر پہنچ گئی تھی ووٹر لیول کافی رائز تھی مگر اب مگر اب جو ہے یہ ستا جو ہے یہ کم دیکھنے کو مل سکتی ہے گھرمی کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ جو ہے وہ شپنگ کے لیے دن میں جاتے تھے اور ٹورس بھی یہاں پہ آتے تھے پر ابھی جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ شام کو شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم بات کرے ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ وہ ہیٹ ایکسپوجر کو زیادہ سے زیادہ آوائیڈ کرے فلیوڈ کنزمشن زیادہ سے زیادہ ہو تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ لگتار گرمی کا زور بڑھتا جا رہا ہے جس وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ کو بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لوگ گرمی سے بچنے کے لیے کن چیزوں کا ساہرہ لیتے ہیں جی گرمی سے بچنے کے لیے لوگ یہاں پر جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ امبریلاز کا بھی یوز کرتے ہیں یا پھر جیسے ڈلجیل میں رہتے ہیں تاکہ ان کو شیڈ میسر ہو سکے اور جو ہے پانی کی زیادہ سے زیادہ کنزمشن ہوتی ہے پانی پیتے ہیں لوگ آپ ابھی اگر دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے وہ جوسز پیتے ہوئے نظر آرہے ہیں آئسکریمز کھاتے ہیں اور شام کو جی تو طبی ماہرین کا اس سوال سے کیا کچھ کہنا ہے جس طرح سے آپ بھی بتا رہے تھے آپ نے ڈاکٹرو کا حوالہ دیا کہ ڈاکٹرو کا اس سوال سے کیا کچھ کہنا ہے کہ گرمی سے کس طرح سے بچا جا سکے اور کتنا ایفیکٹ یہ کرے گا جتنا تاپمان زیادہ بڑے گا تو لوگوں پر یہ کتنا ایفیکٹ کر سکتا ہے جی جیسے کہ کل دن میں اگر ہم بات کرے تو اکتیس اشاریہ چھے ڈگری سیلیشیس یہاں پر ریکارڈ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے سب ہی بھزرگوں اور بچوں کو بولا کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے اور فروٹس کا کھانا ہونا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن کو وہ ڈی ہائیڈریشن جیسے بیواریوں سے وہ بچ سکے اور جو بزرگوں اور بچوں کے لیے یہ ایڈوائزری ہے یہ انہوں نے خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کے لیے جاری کی تو کب تک اب اس گرمی سے رات ملنے کا امکان ہے کیا کچھ محکم موسمیات کا کہنا ہے جی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ اکتیس میں تک ہمیں گرمی کی جو ہے اس میں ہمیں یہ ایسا ہی خوشک موسم بنا رہے گا موسم بنا رہے گا مگر پھر اکتیس میں کے بعد جو ہے کئی ازلاؤں میں جو بارش ہے تھوڑی بوندہ باندی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور گرد چمک کے ساتھ ہمیں کچھ کچھ ازلاؤں میں بارش بھی تھوڑی تھوڑی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے بعد گرمی سے رات ملنے کا امکان ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے حکیم فرشتہ اقبال سرینگر سے تفصیلات فرام کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ فیلال گرمی کا زور لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس وجہ سے کئی نہ کئی لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں محقم موسمیات کا کہنا ہے کہ فیلال اس مہینے کے آخر تک گرمی کا زور لگاتار جائر رہے گا لیکن اس کے بعد گرمی سے رہت ملنے کا امکان ہے چلے آگے بڑھتے ہیں بات سیادتی مقام دودھ پتھری کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو دودھ پتھری بڑھ گام کے حوالے سے بڑی خبر جہاں پہ گیر کانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیاں سخت ہوئی ہیں اور انتظامیاں نے دس دنوں کے اندر اندر جگہ کھالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے دودھ پتھری میں گیر کانونی طور پر قبضہ کیا ہے ان کو دس دنوں کی مولد دی گئی ہے اور دس دنوں کے اندر اندر جگہ کھالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ورنہ ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی حکام نے وسط کشمیر کے ظلہ بڑھگام میں دودھ پتری ٹورسٹی ریزارٹ میں گیر کانونی خاص کر جو چائی فروش ہے چائی فروش کے مالکوان سے کہا گیا ہے کہ وہ دس دن کے اندر اندر اپنی جگہ کھالی کر دے ورنہ ان کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑی گا اس سوال سے انتظامیہ نے وہاں اعلان بھی کیا اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے گیر کانونی طور پر وہاں پر قبضہ کیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دس دنوں کے اندر اندر جگہ کھالی کرے ورنہ ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے سیدھا بڑھگام آپ کو لے چلیں گے گلستانی اوزنوائیدہ اشرف ہمارے ساتھے بہت شکریہ اشرف جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ ہدایات دی گئی ہے دس دنوں کی محلت دی گئی ہے اور اس کی خلاف کاروائی ہوگی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دودھ پتلی کی بات کرے تو آج کل اگر سیاؤں کی پسند ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دودھ پتلی کیونکہ بڑھگام آئیرپورٹ سے باہر آتی ہے خاصتا ٹورس جو ہے وہ دودھ پتلی کا روپ پتل ہے وہاں پر چائے فروشو کی بات کریں کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں ہر ایک جگہ پر جہاں پر جس کی مرضی وہاں پر چائے کی دکان لگاتیتا ہے چائے فروشو وہاں بن جاتا ہے وہاں کا کلچر ایک چیز تو وہاں ضرور دیکھنے کو بھی وہ کشمیری کلچر جو نونچا ہے اس کو انہوں نے زندہ رکھا تھا کیونکہ وہاں پر ایک تو مکہ کی روٹی ملتی تھی اور خاصتا نمکین چائے وہاں پر کافی فیمس ہے مگر اب آہستہ اتنا ایک مقصود ایریا تھا پہلے ان کا جو کہ ریار میں تھا اس کے بعد آہستہ ایسے یہ جب چائے فروشو یہ اوپر چلے گئے یعنی جنگل کا ایریا ہے فارسٹ ایریا ہے چاہے فارسٹ کی بات کرے فارسٹ پروٹیکشن کی بات کرے یا دودھ پتری جولپنٹ ایسٹی کی بات کرے تینوں مل کر جو ہے کل انہوں نے ایک ڈرائیو چلائے اور ڈرائیو کے دوران ان چائے فروشو کو یہ کہا گیا کہ دس دن کے اندر اندر وہ یہاں سے واک آؤٹ ہو جائے واکیٹ ہو جائے تاکہ جو یہ ایریا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کلین یہ فارسٹ ایریا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نقصانات نہ ہو اس کو برکر آستے ہوئے کل جو ہے محکمہ نے ان کو ہدایت دیجئے وہ دس دن کے اندر اندر یہی جگہ کو کھالی کیا جائے تو کیا کتنے لوگ ہیں یہ کتنے چائے فروش یا دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گیر کانونی قبضہ کیا ہے اور اگر وہ یہ اگر انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس جگہ کو کھالی کرے تو کیا کوئی آلٹرنیٹ جگہ انہیں دی گئی ہے جہاں پہ وہ اپنا کاروباہ جاری رکھ سکے دودھ پتری کیا بات کریں میں نے پہلے بھی کہا ریار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کافی تعداد میں جو ہے یہ لوگ چائے بیچتے ہیں مگر اب آہستہ اہستہ یہ جو ہے ایک دم دودھ پتری پریہاس کا میدان ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں آہستہ اہستہ وہ جنگل کہہ رہا ہے اس کو ویکٹ کرنے کے لئے محکمہ نے کہا ہے کہ جل سے جل ان کو دس دن کے اندر وہاں سے کھالی کرنا اور اگر اب تعداد کی بات کریں تو دن و دن وہاں پر جو ہے تعداد بنتی جا رہے ہیں لوگوں کی اور جو ایک سپیشل ڈرائیو کی تحت جو ہے ان کو کہا گیا کہ دس دن کے اندر آپ کو یہ کھالی کرنا گا اور جہاں پر ان کو رہنے کی کہا گیا کہ وہ اپنی جگہ کو ڈولے تو محکمہ نے کہا ہے کہ جہاں ان کے اپنی جگہ ہے تو وہ اپنی جگہ ان کو ایک ہی جگہ ملتی ہے وہ ہے ریار تو وہاں پر ہی ان کو رہنے کی جگہ دیگ جائے گی اور اس سے آگے جو ہے ان کو اجازت نہیں جائے مگر صحیح بات ہے کیونکہ جہاں ٹورس چکے ہیں بات کریں کہیں نہ کہیں ایک ماحول وہاں تیار ہو چکا ہے جہاں پر بھی نظر پڑتی ہے جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر ان نے چائے کا سٹا لگایا تو مقصود اے رہے پہلے ان کو رکھنا چاہیے تاکہ یہ کشمیری کلچر بھی چلے کیونکہ وہاں پر کشمیری کلچر کوئی نے زندہ رکھا چاہیے کوئی نے زندہ رکھا اس کو بڑھ کر رکھنے کے لیے اچھی جگہ جنی چلے جہاں پر لوگ جائے اور چاہی پیچھ چلیے بہت شکلہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے محمد اشرف بڑھگام سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سیاحت مقام دودھ پتری میں جن لوگوں نے گیر کانونی قبضہ کیا اور وہاں پر اپنے دکانیں کھڑے کی ہے ان سے کہا گیا کہ وہ دس دنوں کے اندر اندر جگہ خالی کرے ورنہاں ان کے خلاف کاروائی ہوگی فیلال ابھی تک کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی ہے اپنے محضبان زہر اللہ لائب کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے بلستانیوز سپانسرڈ بائی جو رکھے آپ کے صحت اور سواد کا خیال